تو بہتر ہے یہی یا تیری آنکھوں کی بے زاری یا لہجے کی تھکن کتنے اندیسوں کے حامل ہے یہ دل کی دھڑکنے یا تیری آنکھوں کی بے زاری یا لہجے کی تھکن کتنے اندیسوں کی حامل ہے یہ دل کی دھڑکنے پیستر اس کے ہم پھر سے مخالب سنت کو بے خدا حافظ کہیں اور چل دیں جگہ کے گردنے آؤ اس دکھ کو پکارے جس کی صدت نے ہمیں آؤ اس دکھ کو پکارے جس کی صدت نے ہمیں اس قدر ایک دوسرے کے گم سے وابستہ کیا جو وہ تنہائی کا دکھتا تلخ محرومی کا دکھ جس نے ہم کو درد کے رشتے میں پیوستہ کیا وہ جو اس گم سے زیادہ جاگسل قاتل رہا وہ جو ایک سیلے بلا انگیز تھا اپنے لئے اور جس کے پل پل میں تھے صدیوں کے سمندر موجزن کیختی یادے لئے اجڑے ہوئے سپنے لئے میں بھی ناکام وفا تھا تو بھی محروم مراد میں بھی ناکام وفا تھا تو بھی محروم مراد ہم یہ سمجھے تھے کہ در سے مسررت راس آ گیا اور تیری کوئی مسکرہ ہٹکہ کہوں میں ڈھل گئی میرا گم گستہ سکن فر سے میرے پاس آ گیا تپتی دو پہروں میں آسودہ ہوئے بازو میرے تپتی دو پہروں میں آسودہ ہوئے آسو میرے تیری ظلفیں اس طرح بکری گھٹائیں ہو گئیں اور تیرہ بر فیلہ بدن بے شاکتہ لودے اٹھا میری ساسے سام کی بھیگی ہوایں ہو گئیں زندگی کی ساعتیں روسن تھی سموں کی طرح زندگی کی ساعتیں روسن تھی سموں کی طرح جس طرح سے سام گزرے جگنوں کے سہر میں جس طرح مہمان کی وادی میں دو سائے رہو جس طرح گھنگرو چھنک اٹھے نسے کی لہر میں آؤ یا سوچیں بھی قاتل ہے وہ بہتر ہے یہی آؤ یا سوچیں بھی قاتل ہے تو بہتر ہے یہی پھر سے ہم اپنے پرانے زہر کو امرت کہیں آؤ یا سوچیں بھی قاتل تو بہتر ہے یہی پھر سے ہم اپنے پرانے زہر کو امرت کہیں اور تو اگر چاہے تو ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر اپنے اپنے بے وفاؤں کے لئے روتے رہیں اپنے اپنے بے وفاؤں کے لئے روتے رہیں